جو ہے گہمہ گہمی وہ ہوتی رہتی ہے یہ انٹرنل معاملات ہیں چلتے رہتے ہیں اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ نواز شریف صاحب کے بورٹ بینک میں فرق پڑھتے ہیں وہ جو ان کا ہے وہ ہے اور جو خان صاحب کے ساتھ لوگ ہیں وہ ہیں لیکن سیریس نس کا بار یہ سر لڑائیوں جگڑوں سے اٹھ کی سر دیکھیں مثال کے طور پر اگر ایک یا دو یا تین لوگ آپس میں لڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پوری پارٹی جو ہے وہ بالکل مستقم نہیں رہی یا پوری پارٹی کے ساتھ جو لوگ اٹھائچ ہیں وہ سارے مستقم نہیں رہے اس سے فرق نہیں پڑتا ایک دو شخص کے آپس میں کوئی ایک جگہوں کے اوپر ہو سکتی ہے لیکن اس سے کوئی یہ ہے نا وہ دوسرا اس طرح کا پرافوگنڈا جو ہے وہ نہ کیا جائے جس سے جو ہے وہ یہ حصابت کیا جائے کہ پاکستان طریقے نصاب جی ٹوٹ پروٹ کا شکار یہ آردی والا معاملہ کیا ہے آردی چیئرمن دیکھیں آردی چیئرمن کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بڑا واضح طور پر جو لوگوں کی طرف سے ایک رییکشن آ رہا تھا کہ خان صاحب کی جگہ کے اوپر ہم نہیں کسی کو دیکھتے تو انہوں نے ورڈز کے اندر ایسی بات کی ہے پیپرز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو چیئرمن ہوگا وہاں پر آردی نہیں لکھا جائے گا آپ بھی لوگ کھڑا کر رہے ہیں کوئی امیدوار جی میں وہ ایک گزارش کر رہا ہوں کہ زبانی بولنے کی حد تک انہوں نے کہا ہے ریٹر میں آپ جو پیپر ہیں پیپر کے اوپر مستند دی اور پکا ہی لکھا جائے کوئی امیدوار کھڑا کر رہے ہیں آپ بھی ان کے مقابلے میں کن کے مقابلے ہیں چیئرمنٹ کے جو کینڈیٹ ہیں کیوں ہوں گا ہم کیوں کھڑا کریں گے کمال کرتے ہیں جو خان صاحب کا فیصلہ ہے پوری قوم کا بلا مقابلہ کر رہے ہیں ایک معصومانہ اور شرارتانہ سوال ہے کہ آخر خان صاحب نے ایسا کیا نظر آیا کہ ملک ریاض صاحب نے اتنا بڑا احسان کر دیا حالانکہ ملک ریاض کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بغیر مطلب کی اسے بات نہیں کرتے دیکھیں ملک ریاض کے حوالے سے تو اگر جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو یہ جو ساری بات آج کس سے سارا بتایا گیا ہے آپ کو تو بسیقلی یہی سمجھایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے اس کے اندر بتائیں کہ کیا انٹرسٹ ہے اور جو ہے ملک ریاض صاحب کیا انہوں نے پہلی دفعہ کسی ادارے کو ڈینیٹ کیا کیا زندگی میں انہوں نے کوئی ڈینیشن نہیں کی تو آپ ان کا پورا سٹوری لگا لیں انکرس کو فریڈ دیا ہے صاحب کو خریدہ ہے پولیٹیشن کو خریدہ ہے تو یہ خان صاحب کو اتنا مطلب یہ کہ کیا اس کے بدلے میں مثال کے دور پر مثال کے دور پر اگر میں بڑا واضح کہنا چاہتا ہوں کہ اگر شوکت خانم کے اندر کوئی چور کرپشن کا پیسہ کوئی ڈونیٹ کرتا ہے تو کیا یہاں پر کوئی اس طرح کا لکھا ہوتا ہے کہ جناب یہ پیسہ یہ آئے گا یہ نہیں آئے گا اگر ملک ریاض نہیں کوئی کسی جگہ کے اوپر کوئی کرپشن کی ہے تو اس کو اس حساب سے کیس چلے گا اب یہ جوڑنا کہ عمران خان جو ہے وہ اس کے اندر بینیفٹ لے رہے ہیں یا ملک ریاض سے ہی کیوں لے آگیا کوئی بھی دے سکتا ہے نواز شریف صاحب خود نہیں کہتے کہ ہم نے جا کر پیسے دیئے تھے اس وقت شوکت خانم کو تو کیا اس کے اوپر وہ یہ کہیں کہ خان صاحب نے یہ جرم کروایا ہے کہ ایک مجرم سے جو پیسے لیئے ہیں دونیشن کے لیے تو کوئی بھی کر سکتا ہے نعیم صاحب یہ کہتے گا بڑے خبریں ہیں کہ ملک ریاض صاحب کوئی انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے تو یہ پریس کانفرنس جس میں آپ نے انہیں ڈیفینڈ کرنے بھی کوشش کی یہ کہیں اس ڈیمیج کنٹرول کی کوئی ایسی چیز رکھی نہیں گئی جو کہ نہیں تھی اور یہ باتیں آپ کو بتائی کی ہیں کہ یہ جب بار بار سارے دستاویزات خان صاحب کی طرف سے دے دیئے گئے تھے تو پھر کیوں جناب یہ کہا جاتا تھا کہ پھر وہ ڈاکومنٹ لے کے آئیں اور یہ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ خان صاحب نے لاس میٹنگ کے اندر یہ کہا تھا کہ آپ جو کیس رپورٹ ہو رہا ہے کہ جیسے میں نے کوئی بینیفٹ لیا ہے میرے نام پر کیوں پر پروپٹی لگی ہے تو آپ اس کی اوپر بڑا واضح طور پر وہ ڈیڈ ساری قوم کے سامنے رکھیں یہ پیپر سامنے رکھیں تاکہ لوگوں کو پتا جائیں نہیں سب ایک آخری سوال ہے جو اس حوالے سے آڈیو لیگ کوئی ملک ریاض کی مختلف توفیت حائف لینے کی گولڈ اور ہیرے لینے کی اس پر کہاں لے کے دیں گے آپ دیکھیں جو آڈیو لیگ کے حوالے سے معاملہ ہیں وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر پینے گے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ آڈیو ٹھیک ہے سب سے پہلے اگر آڈیو ٹھیک ہے یا اس کو فیبریکیٹ کیا گیا ہے تو پھر یہ کون آڈیو ریکارڈ کرتا ہے یا فیبریکیٹ کرتا ہے یا کس آثورٹی کے طےق وہ اس کو ریلیز کرتا ہے چینل کو دیتا ہے چینل کیسے ریلیز کرتا ہے ریکارڈ کرنے والے کون ہیں اجنسیاں ہیں کون ہیں کس لوگ کے طےقاتے ہیں آج آپ نے دیکھا اسی طرح اسی ایک جو ہے وہ آڈیو پورے سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے تو اگر کوئی آڈیو اریجنل بھی ہے کسی کی پرائیویسی اگر کوئی پرائیویٹ کوئی کسی سے بات کر رہے ہیں اگر کلائنٹ سے کوئی بات کر رہے ہیں تو کیا یہ طریقہ کار جس طریقے سے کسی کی پرائیویسی کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے کس قانون کے تحت یہ سارا کام ہے